مجھے ہوئے کہ سوارج پلٹی نائنٹین ٹوانٹی تھری مالکہ سوارج پلٹی اور کیونکہ سی آر تاس تھا یہ اینڈیان ہسٹری کیا ہے سوارج پلٹی نائنٹین ٹوانٹی تھری ہندوستان میں انیس سو تیس میں ایک پولیٹیکل پلٹی کی بنیاد رکھی گئی جس کو سوارج پلٹی کی نام سے یاد کیا جاتا ہے یہ سوارج پلٹی بنائی کس نے جی ایکچولی اس کو بنانے والے تھے جی سی آر داس چیترینجن داس اور ان کے ساتھ موٹی لال نیرو بھی شامل تھے تو سب سے پہلے سی آر داس کے والے سے تھوڑا سا جان لیتے ہیں سی آر داس پانچ نومبر اٹھارہ سو ستر کو پیدا ہوئے سولہ جن انیس سو پچیس کو ان کی ڈیت ہوئی ہندوستان میں ان کو دیش باندو کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے ہی وازہ فریڈم فائٹر آزادی کے لیے انہوں نے بہت اہم کردار ادا کیا اور پھر پولٹیکل ایکٹیویسٹ تھے سیاسی طور پر ایک بہت ہی متحرک رکن تھے اور ان کا سب سے اہم جو کارنامہ تھا وہ سوارج پارٹی قائم کرنا تھا جو کہ آج کہاں ہمارا ٹاپک ہے سوارج پارٹی اسٹیبلشٹ قائم ہوتی ہے فرسٹ جنوری نائنٹین ٹونٹی تھری کو اس کے فاؤنڈر سی آر داس ہیں ان کے ساتھ موٹی لال نیرو تھے لیکن اس کا اگر بیک گراؤنڈ ہم سمجھیں سوارج پارٹی کو سمجھنے سے پہلے تو سب سے پہلے ایک کانفرنس منقض ہوتی ہے اس کو کہا جاتا ہے گیا کانفرنس ڈیسمبر نائنٹین ٹونٹی ٹو انیس سو بائیس میں آل انڈیا نیشنل کانگرس کی ایک میٹنگ گیا میں منقض ہوتی ہے گیا کانفرنس کے نام سے اس کو پکارا جاتا ہے اس کانفرنس میں اس وقت کی جو صورتیال تھی سی آر داس اسی سال نائنٹین ٹونٹی ٹو یعنی انیس سو بائیس کو چیترین جن داس جو تھے وہ انڈیا نیشنل کانگرس کے صدر بنتے ہیں تھوڑا سا اگر ہم اس سے بھی پہلے چلیں تو یہ وہ دور ہے جب ہندوستان میں ہندو مسلم یونٹی کا دور چل رہا تھا اس طرح تحریک خلافت اپنے عروج پر تھی لیکن ہوا کیا چار فروری انیس سو بائیس کو یونائٹیڈ پروونس اتر پردیش کے اکزیلا گورک پور کا گاؤں تھا چوری چورا وہاں پر ایک پرتشدد واقعہ ہوتا ہے جی ہاں جس کو چوری چورا انسیڈنٹ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اس واقعے میں جب ایک پولیس چوکی کو آگ لگا دی گئی تو اکیس پولیس کانسٹیبل جو تھے وہ جل کر راکھ بن گئے تھے اب اس مظاہرے کے بعد گانڈی نے انہوں نے جو تحریک شروع کی تھی نان کوپریشن موومنٹ تحریک ادم تحوان اس کو ختم کر دیا تو جب یہ تحریک ختم ہوئی تو اسی دور میں انیس سو بائیس میں گانڈی کو بھی ایرسٹ کر دیا گیا بات میں یہی سے ہندو مسلم اتحاد کا بھی خاتمہ ہوتا ہے اور انیس سو بائیس میں ہی پھر سی ارداس جو ہیں وہ انڈین نیشنل کانگریس کے صدر بنتے ہیں اب جب دسمبر میں یہ اجلاس منقت ہوتا ہے گیا کانفرنس جسے کہا جاتا ہے اس میں سی ارداس کچھ اپنا فارمولا پیش کرتے ہیں کچھ نکات پیش کرتے ہیں مثال کے طور پر وہ ہندوستان کے اندر انگریز سرکار کے خلاف کچھ مہم شروع کرتے ہیں جب ان کو اس پلیٹ فارم پر کوئی کامیابی نہیں مل پاتی تو پھر نائنٹین ٹونٹی تھری کے عوائل میں سی ارداس جو ہیں وہ انڈین نیشنل کانگریس سے ریزائن کر دیتے ہیں اور یوں فسٹ جنوری نائنٹین ٹونٹی تھری کو وہ ایک الگ سے پلیٹیکل پارٹیز بناتے ہیں جس کو کیا کہا جاتا ہے سوارج پارٹی سوارج پارٹی ہے کیا جی سیلف گورنمنٹ اس کا جو موٹو تھا اس کا جو سلوگن تھا وہ ہے سیلف گورنمنٹ پولیٹیکل فریڈم فار انڈین پیپلز سیلف گورنمنٹ ایک خود مختار حکومت کا خیام اور پولیٹیکل فریڈم فار انڈینز اور ہندوستان کے لوگوں کے لیے سیاسی طور پر آزادی کی جد و جہد کرنا یہ سوارج پارٹی کا بیسک سلوگن تھا اس سلوگن پر اس پولیٹیکل پارٹی پر سی آرداس موتی لال نیرو عجمل خان اور باقی جو رہنما تھے ان کو بڑی حد تک کامیابی ملتی ہے اور پھر نائنٹین ٹونٹی ٹو میں اور ٹونٹی تھری کے جو الیکشنز ہوتے ہیں پروینشل لیجسلیٹیو اسمبلی کے اور سنٹرل لیجسلیٹیو اسمبلی کے اس الیکشن میں سوارج پارٹی کو بہت کامیابی ملتی ہے یعنی پروینشل اسمبلی میں تقریباً بیالیس ارکان ان کو مل جاتے ہیں ایسی سنٹرل لیجسلیٹیو اسمبلی کے اندر بھی سوارج پارٹی کی بڑی دادات پہنچ جاتی ہے اب وہاں پر ابجیکٹیو کیا تھا سوارج پارٹی کا لیجسلیٹیو اسمبلیز الیکشن legislative assemblies کے elections میں حصہ لیا self government political freedom for indians slogans بڑی حد تک کامیابی ملی اب اسمبلی میں جب پہنچ گئے تو ان کا کردار کیا تھا strongly opposed unjust government policies بریٹیش سرکار کی طرف سے جو نا انصافی پر مبنی پالیسیاں تھی ان کی مخالفت کرنا تھا abstracting foreign government policies جتنی بھی یہ بیرونی حکومت تھی اس کی جو پالیسیاں تھی اس کے خلاف hurdle barrier بننے یہ لوگ اور پھر opposed gandhi suspensions of civil resistance جیسا میں نے پہلے کہا کہ یہ actually gandhi کی اس موقف کی تائید نہیں کرتے تھے جو 4 فروری 1922 کا چوری چورہ کا انسیڈنٹ تھا اس کی سوارج پارٹی اور اس کے رینما مخالفت کرتے تھے یہ تو سوارج پارٹی کا قیام تھا اور اس کے انگاست تھے 1924 میں gandhi جو جیل سے رہا ہو جاتے ہیں واپس آتے ہیں سوارج پارٹی اور سی ارداس کی اس جو ان کی political effort تھی اس کی وہ داد رسی کرتے ہیں اس کو داد دیتے ہیں کہ یہ پہترین ان کا لائے عمل تھا اب 1925 جب آتا ہے تو سی ارداس جو ہیں وہ انتقال کر جاتے ہیں اب ان کے انتقال کے ساتھ ہی سوارج پارٹی جوتی ہے وہ اپنی پیک سے نیچے گرنا شروع ہو جاتی ہے اور یوں پھر آہستہ آہستہ یہ political party انڈین نیشنل کانگریس کا یہ حصہ بن جاتی ہے officially dissolved ہوتی ہے سوارج پارٹی 1935 کو and merge into انڈین نیشنل کانگریس 1935 میں سوارج پارٹی مکمل طور پر غیر فہال ہو جاتا ہے